اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج گیار اپریل برو سموار ہم بات کریں گے تین اہم اشیوز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا اسمبلیوں سے اسطیفوں کا جو معاملہ ہے اور آج رات ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور فواد چودری کی طرف سے بھی ایک اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا افیشل ایک موقف ہے جو سامنے آگیا ہے اب اس میں جو میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں اور اس وقت سیاست کو سمجھنے والے پاکستان کی سیاست کو سمجھنے والے اور سینئر صحافی اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف آج پارلیمانی کومیٹی میں جو وزیراعظم سابق وزیراعظم امران خان کی زیر صدارت اجلاس ہونے جا رہا ہے پارلیمنٹ میں اس میں آج کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے کہ ابھی گاؤں بسا نہیں تھا اور لڑائی پہلے شروع ہو گئی ہے اور شہباز شریف اور وزیراعظم کے انتخابات سے پہلے ہی اپوزیشن میں لڑائی شروع ہو گئی ہے اور جو معاہدہ کیا گیا تھا ایمکیم کے ساتھ پاکستان پیپس پارٹی اسے پیچھے ہٹ گئی ہے اور جس کی وجہ سے رات کو بھی بار بار ان کے اپس میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان کے رابطے ہوئے ہیں اور آج بھی یہی خیال ہے کہ یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہو جائے گا الیکشن سے پہلے پہلے وزیراعظم کے الیکشن سے پہلے پہلے اور چیزیں بڑی دلچسپ ہو جائیں گے اس کی تحصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امران خان اور پرویز الہی کے درمیان ایک اہم رابطہ ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن پنجاب کے لیے بہت اہم ہے چار پیٹیشنز ہیں لاہور آئی کورٹ میں اور چیپ جسٹس امیر بھٹی صاحب نے سماعت کرنی ہے اور معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ منحرف ارکان کو اگر پاکستان تحریک انصاف اور سپیکر کے اختیارات رکھنے والا اگر کوئی ان کو مسترد کر دے اور ان کے ووٹ مسترد کر دے اور پاکستان تحریک انصاف نے 63 اے کے تحت ان کے خلاف کاروائی پہلے شروع کر دی ہے تو پھر ایسے میں کبھی بھی اپوزیشن نہیں جیت سکتی اور پاکستان مسلم لی کاف کے کینڈیڈیٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ پرویز الہی جیت سکتے ہیں لیکن حمزہ شہباز اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور کل شام بھی انہوں نے افطار ڈینر کیا اور وہ پہلے ایک ہوتیل میں تھے وہاں سے ان کو منتقل کیا گیا دوسرے ہوتیل میں اور وہ بھی آج پیٹیشن عدالت میں ذریعہ سماتا ہے کہ ان کو یہ غمال بنایا گیا ہے حب سے بیجاہ میں رکھا گیا ہے اور یہ جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا ہے پاکستان مسلم لی قنون کی طرف سے لیکن چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی طرف سے پرویز الہی کو مکمل کیونکہ چیزیں اس وجہ سے خراب ہو گئی تھی جب سالک حسین نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور حکومت کے خلاف ووٹ دیا تھا اور وزیراعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ دیا تھا تو اس کے بعد یہ چیزیں ساری کی ساری سامنے آ گئی تھی اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ کہیں اس اتحادی جو پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لی قافص میں کہیں درار آ جائے گی لیکن عمران خان نے رابطہ کیے پرویز الہی سے اور ان کو اپنی حمایت کا مکمل یقین دلوایا ہے اور پھر مونس الہی کی طرف سے بھی ایک ویڈیو پیغام عمران خان کے حق میں سامنے آیا ہے ایک اور چیز جو آپ کو نظر آتی ہے کہ اگر کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں تقریباً ایک کروڑ لوگ نکلے اور ہر شہر میں شہر میں اتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے اتنے بڑے بڑے احتجاجی مظاہرے ہوئے لیکن بدقسمتی ہے کہ میڈیا نے اس کو نہیں دکھایا نوے فیصد میڈیا نے اس کو نہیں دکھایا وجہ کیا ہے کیا ابھی جن کی حکومت نہیں بنی وہ اتنے سٹرونگ ہو گئے ہیں کہ وہ میڈیا پر نہیں دکھا رہے اور انہوں نے میڈیا کو روک دی ہے یا کوئی اور روک رہا ہے یہ تو چیزیں میرے خیال میں عمران خان سے یا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پر جس طریقے سے لاکھوں ٹوئیٹس ہوئے ہیں اور ہزاروں ویڈیوز پوری قوم نے دیکھی ہیں کہ کس طرح سے کراچی میں لاہور میں اور ہر جگہ اتنے بڑے بڑے جلسے اور اتنے بڑے بڑی احتجاجی مظہرے ہو رہے ہیں اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرح کی بھی کوئی میڈیا کووریج کی ضرورت ہے اب میڈیا کا محتاج یہ قوم نہیں رہی یہ قوم اپنی آواز قوم تک پہنچا سکتی ہے اور دنیا تک پہنچا سکتی ہے اور وہ سب نے دیکھا ہے دوسری طرف جو معاملہ ہے الیکشن کا اور جس طریقے سے معاملات الیکشن کی طرف جا رہے ہیں آج ایک تو شیخ رشید نے لال حویلی کھڑے ہو کر بڑی اہم باتیں کی ہیں ایک تو ان کا کہنا ہے کہ عید سے پہلے ایک بڑے سیاسی موجزے کا انتظار ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا سیاسی موجزہ ہونے والا ہے دوسری طرح وہ کہتے ہیں شہباز شریف پر تنقید کرتے ہوئے کہ جن پر آج فرد جرم لگنی تھی وہ وزیراعظم کا انتخاب لڑے ہوں گے اس ملک میں قانون کا اور انصاف کا جمہوریت کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلا ہے انہوں نے کہا کہ سابق وزیراعظم عمران خان کے حق میں ریلی سے خطاب کرتے ہو کہا کہ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میری سولمی وزارت ہے پورے پاکستان کو پتہ ہے راولپنڈی غیرت مندوں کا شہر ہے شیخ رشید کہتے ہیں کہ آج عمران خان سے آخری بات کیے کہ اسمبلیوں سے استیفے دے دو میں عمران خان کی قیادت میں جیل بھرو تحریک کا اعلان کرتا ہوں میں عمران خان سے کہا تھا کہ اسمبلی تحلیل کرو اور امرجنسی لگاؤ انہوں نے کہا کہ تیاری کارلہ اس مہینے نقشہ بدلے گا لنڈن ایون فیلڈ کے باہر چوروں کے خلاف عوام نے مظہرہ کیا ماضی میں پیپس پارٹی نون لیگ کا نام نہیں سننا چاہتی تھی اور نون لیگ پیپس پارٹی کا نام نہیں سننا چاہتی تھی امپورٹڈ حکومت کو ختم نہ کیا تو میرا نام شہبا شریف رکھ دینا شیخ رشید کا کہنا تھا کہ امریکی کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم ڈالرز کے لیے اپنی ماں کو بیج دیتی ہے چوروں کے خلاف لال حویلی لال قلعہ بننے جا رہی ہے غریب چور دس سال تک زمانت نہیں ہوتی اب یہ بڑے چور سب اکٹھے ہو گئے ہیں سابق وزیر داخلہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک میں خانہ جنگی کے حالات پیدا ہو گئے ہیں یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا فور انتخابات کرائے جائیں الیکشن کمیشنر سے کہتا ہوں کہ سات ماہ تک انتخابات نہیں ہو سکتے بطور سابق وزیر داخلہ کہتا ہوں کہ ملک میں دشتگردی کے خطرات ہیں اور میں کمر باجبہ صاحب سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ الیکشن کی طرف ہیں یہ معاملہ اس کے بغیر حل نہیں ہوگا فواد چودری نے تھوڑی دیر پہلے ہی سٹیٹمنٹ دی ہے اور یہ سٹیٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کے طور پر دی ہے ضمن انتخابات کی حمت نہیں ہوگی عام انتخابات ہی حل ہوگا فواد چودری نے کہا کہ سٹیف دینے کا فیصلہ کوئی سیاسی دو نہیں بلکہ پاکستان کی خود مختاری کے لیے کیا گیا اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ عوام سے زیادتی ہوگی جبکہ شاہ محمود قریشی علی محمد خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اکثریت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں سٹیفوں کی طرف نہیں جانا چاہیے بلکہ ہمیں پوزیشن کرنی چاہیے اور ایوان کے اندر بھی ان کو ٹاف ٹائم دینا چاہیے اور ایوان کے باہر بھی اب معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے اینکر عمران ریاض خان نے بھی اس کے پر بات کی باقی بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیفوں کی طرف نہیں جانا چاہیے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیٹھ سال ہمیں اس حکومت کو برداشت کرنا چاہیے معاملہ یہ ہے کہ جب چیف الیکشن کمیشنر کو سپریم کورٹ پاکستان بلائے گیا تھا تو سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم الیکشن کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف کے ایک سو تیس پینتیس لوگ اسطیفہ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد زمنی الیکشن اتنی بڑی تعداد میں کیا ہونا پوسیبل ہے اینکر عمران خان سینئر صحفی کامران خان کی طرف سے جو بات کی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی آزمیش زیادہ سنگین ہو جائے گی اگر پاکستان تحریک انصاف استیفہ دیتی ہے قومی اسمبلی کے ساتھ تھی پی ٹی آئی جو پنجاب اور خبر پختون خاک کی بھی اکثریتی جماعت ہے اگر وہاں بھی وہ استیفہ دے دے جس کے بعد پنجاب میں ایک سو چوراسی اور کے پی اسمبلی میں چورانوے نائیٹی فور نشیستیں اجتماعی استیفہ جمع کروا دیتے ہیں تو الیکشن کمیشن سے کہیں زیادہ نظام کی آزمیش ہوگی اگر اس دوران ملک بھر میں عوامی تحریک جاری ہو گئی اور عوام بھی اٹھ پڑی جیسے امران خان کے لیے آج عوام اٹھی ہے اور ایک سو چوراسی زمنی الیکشن کروانے پڑ جائیں صرف پنجاب میں نائیٹی فور زمنی الیکشن کروانے پڑ جائیں کی پی کے میں اور اگر ڈیڑڑ سو کے قریب یہ ایک سو پینتیس چالیس نیشنل اسمبلی کے حلقوں میں وہ الیکشن کروانے پڑ جائیں تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر پاکستان کامران خان کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر پاکستان کہہ چکا ہے کہ ملک میں سات ماہ میں الیکشن نہیں کروا سکتا اگر پی ٹی آئی کے ایک سو پچاس کے قریب براقین قومی اسمبلی ایک ساتھ استیفے دے دیں تو کیا قومی اسمبلی فال رہ سکتی ہے اور حکومت قائم رہ سکتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا جو صحافتی تجربہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے اب یہ دونوں طرف سے میرٹس اور ڈی میرٹس ضرور ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ استیفے دینے چاہیے تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت جو عوام کی رائے عمران خان کی حق میں بن چکی ہے اور جو بیانیاں بن چکا ہے یہ عمران خان بہت بڑی اس میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور اگر ڈیڑھ سال ان کے پیچھے بیٹھے رہے تو پوزیشن آپ جانتے ہیں کہ اسمبلی کا کوئی کردار نہیں ہوتا حکومت اپنے معاملہ دیکھتی ہے وہ اپنی چیزوں کو خود دیکھتی ہے تو ان کو موقع مل جائے گا اور وہ بہت کچھ کر سکیں گے تو اگر تو یہ بات احسن اقبال نے بھی کی ہے کہ ہم زمنی الیکشن کروا دیں گے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے اور چیف الیکشن کمیشنر کے لیے بھی یہ آزمیش ہوگی کہ وہ سپریم کورٹ میں بیان دے چکا ہے اور اس بیان کا عدالتی فیصلے میں جو حوالہ بھی دیا گیا ہے اس کے بعد کیا وہ اتنی بڑی تعداد میں الیکشن کروا سکے گا تو یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے اس وجہ سے عمران خان جو سوچتے ہیں اور وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہتری ہوگی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں اپوزیشن کرنی چاہیے پھر بھی بہتر ہوگا اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں عوام کے پاس رسک لینا ہوگا اور اگر وہ رسک لیتے ہیں ہمیشہ وہ رسک لیتے آئے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ کہیں اور چلا جائے گا اور معاملہ دلچسپ ہو جائے گا دوسری طرف جو ایک معہدہ ہوا تھا ایمکی ایم کا اور پاکستان بیپس پارٹی ایمکی ایم نے دو معہدے کیے تھے ایک پاکستان بیپس پارٹی کے ساتھ کیا تھا اور ایک نون لی کے ساتھ کیا تھا اب نون لی کے معہدے میں یہ تھا کہ وہ صوبہ دیں گے کراچی کو اور سندھ سے الگ کریں گے کراچی کو ہیدر آباد اور کراچی کو ایک صوبہ دیں گے جو اردو سپیکنگ کے لوگ ہیں ان کو ایک الگ صوبہ دیا جائے گا اس پر خالد مقبول صدیقی نے آج بھی بات کی ہے لیکن پاکستان بیپس پارٹی اس پر اب اڑ گئی ہے پاکستان بیپس پارٹی نے اور مرتضی وحاب نے جو کہ لیگل ایڈوائزر بھی ہیں چیف منسٹر سندھ کے ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ قابلے جو اس کے اوپر کوئی امکان نہیں ہے یہ ممکن ہے ہی نہیں کہ ہم نیا صوبہ بنائیں یا نیا صوبہ بننے کی اجازت دیں صوبے وہی ہیں جو آئین پاکستان میں لکھ دیا گیا ہیں اس کے علاوہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ ہی ایسی کوئی شک ہمارا جو مہدہ ہے پاکستان بیپس پارٹی اور ایمکیوم کا اس میں ایسی کوئی بات ہے اور کیونکہ پاکستان بیپس پارٹی اور ایمکیوم کے مہدے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ہم اپنے معہدے کے پابند ہیں جو ہم نے معہدہ کیا نہیں ہے جس پر ہم ایگری ہوئے نہیں ہیں تو ہم کیوں اس پر آپ کا ساتھ دیں یا ہم صوبہ بنانے کی بات کریں کیونکہ اس کا یہ اگر ایسی کوئی شک ہے تو یہ قابل عمل نہیں ہے اور ہم کبھی بھی یہ نہیں ہونے دیں گے اس کے بعد ایمکیوم نے نرازگی کا اظہار کیا اور رات گئے شہباز شریف دو دفعہ ایمکیوم کے پاس گئے ان کو منانے کے لیے اور یہ ان کی ابھی تو دیکھیں نا چوبیس گھنٹے ہوئے ہیں اور ادم اعتماد کو ابھی تو الیکشن ہونا ہے انہوں نے صبح دس بجے پہلے ٹائم رکھا پھر انہوں نے کہا کہ بعد میں ٹائم انہوں نے تبدیل کر دیا الیکشن کا وزریعظم کے الیکشن کا تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے اور ان کی لڑائی اور یہ آخری لمحے تک یہ معاملات ہوں گے اور اگر تو شہباز شریف کیونکہ آصف زرداری کے پاس بھی کہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے الیکشن سے ایک دن پہلے آپ نے اتنا بڑا فساد کھڑا کر دی ہے اور جس کی وجہ سے ایمکیوم ہم سے نراز ہے اور اگر ایمکیوم کہیں چلی گئی تو پھر فیصلہ ہوگا منحرف ارکان پر منحرف کو اگر جو فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر تو یہ جیت نہیں سکتے ان کے تو پہلے ایک سو چوہتر انہوں نے اتنی مشکل سے کٹے کی اور سات ایمکیوم کے چلے جائیں تو یہ ایک سو بہتر کہاں سے پورا کریں گے تو یہ بھی اگر ایمکیوم نے عمران خان کو بلیک میل کیا تو اب ایمکیوم شہباز شریف کو بھی بلیک میل کرے گی اور ان کی جو لڑائی ہے وہ بڑھتی جائے گی اور معاملہ بڑھتا جائے گا اور وہی بات ہے کہ شہر بسا نہیں تھا اور جار پہلے آگئے اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کیا ہوتا ہے اور عمران خان کا فیصلہ بڑا اہم ہوگا اور پھر اس کے بعد ایمکیوم کیا کرتی ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی اناسے رو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات